موسیقی احساب عدالت لاہور کا شباہ شریف کو پیش نہ کرنے پر اظہار برہمین عدالت نے کہا کہ آئند اسمارات پر ملزیم کو ہر صورت لائیں فرد جرم آئید ہوگی آکشیانہ سکینڈل میں ملزیم اسرار سید کی ادم پیشی پر بھی نیب کی سرزنیش سمار سولہ فروی تک ملتوی کر دی گئی سپیکر پنجاب اسمبلی پرویز اللہی کہتے ہیں وست مدتی انتخابات کی باتیں کیاس ارائیہ ہیں حکومت اپنی مدت پوری کرے گی ڈیل کے حوالے سے شریف فیملی ہی بتا سکتی ہے پرویز اللہی کالیم خان کی گرفتاری پر تفسرے سے گرے سینیٹرز کے بیرون ملک مبینہ سیر سپاٹے حکومت کا نوٹیز وزیراعظم کی شبلی فراز اور شہزاد وسیم کو خراجات خود ادا کرنے کی ہدایت کشمیر کال فرنس میں شرکت کے لئے مختلی جماعتوں کے گیرس ایڈیٹرز لندن گئے سانیہ سائیوال میں استعمال اسلحہ پنجاب فروزیک سائیس ایجنسی میں جمع کرا دیا گیا اسلحہ جی آئیٹی نے گرفتار احلکاروں سے تحیل میں لیا تھا جمع کرا گئے اسلحہ میں چار رائفلیں اور تین نائن ایم ایم پسٹول شامل گولیاں اور فور پہلے ہی جمع کرا جا چکے ہیں حافظ آباد میں قبرستان میں بھی قبضہ مافیا نے ڈیرے جماع لیے قرآنی بوسیدہ قبروں کے اوپر نئی فرضی قبریں بنا کر قبضہ کرنا شروع کر دیا جس پر عوام نے زلی انتظامیاں اور قبرستان کی مطلقہ کمیٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ اس پر فوری ایکشن لیا جائے اور قبروں کی بے حرمتی بند کروائے جائے چچ محافظ کمیٹی تصیل حضر ازیل آٹک کے زیر احتمام سیمینار کا سیمینار ورن میلنگ کے نقصانات اور صد باب کے حوالے سے جنہ حال میوسپل کمیٹی حضروں میں منقد کیا گیا سیمینار میں ڈی ایس پی موٹر ویڈ ڈی ایس پی سرکل حضروں اسپیکٹر ہائی ویڈ چیرمین میوسپل کمیٹی سیاسی زماجی شخصیات کے علاوہ اسازہ کرام اور طلبہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی سیمینار میں مرسیکل کی ورن میلنگ کی روک تھام اور اس کے نقصانات پر روشنی ڈالی گئی چشتیاں کے چک نمبر پندرہ گجیانی روڈ پر دین دھیارے ڈکیٹی کی واردار تین امالون ڈاکو دکاندار سے پچاس ہزار پر لوٹ کر فرار ہو گئے تھر پاکر میں وفاقی ادارے نیشنل کمیشن فور ہیومن ڈیویلپنٹ کے اسازہ کا احتجاجی مظاہرہ مٹھی میں میڈیا سنٹر کے سامنے ان سی ایچ ٹی ملازمین نے آٹھ ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے اور ریگولر نہ کرنے پر احتجاج کیا ملازمین کا کہنا تھا کہ ہم آٹھ سال سے اس ادارے میں کونٹریکٹ پر کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں ریگولر نہیں کیا جا رہا ہے اور نہ ہی آٹھ ماہ سے ہماری تنخواہیں دی جا رہی ہیں خواب سے بعد کے نواہی گون چلال پور بھٹیا میں گورمنٹ ہائی سکول میں ٹرافک گوانین پر مشتمل ایک معلوماتی پروگرام کیا گیا جس میں ٹرافک چیننگ سکول کے انچارج اے ایس ای ٹرافک پولیس اور دیگر ملازمین نے بچوں اور ساسا کے درمیان ٹرافک گوانین سڑک پر پیدل چننے اور سفر کو بہتر بنانے کی حفاظت اقدامات پر عمل کرنے کے اصولوں کے بارے میں بریفنگ دی مکررین کا کہنا تھا کہ ٹرافک گوانین سے آگاہی کو تعلیم نصاب کا لازمی حصہ قرار دیا جانا چاہیے ہرن آباد کے نواہی علاق کے فقیر والی نے تیز بارش کے ساتھ یالہ باری نے تباہی مچاہ دی مہتماز رات کے مطابق یالہ باری سے گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ہے تیز بارش صاحب یالہ باری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا لوگ گھروں میں محسوس ہو کر رہ گئے سیریل نمبر کے برکس مریض کو چیک کیوں نہیں کیا پاک پتن میں مسلح ربارٹری ایسسٹنٹ کا ساتھیوں کے ہمراہ شوبہ گائنی میں دھاوا مسلح ملزمان کی لیڈی راکٹر کو جان سے مارنے کی دھمکیاں لیڈی ڈاکٹر نے نظام لگایا کہ لیبارٹری ایسسٹنٹ مریضوں سے پیسے لے کر جلد معاینہ کرنے پر مجبور کرتا ہے لیڈی ڈاکٹر کی مدعیت میں لیبارٹری ایسسٹنٹ ہولانگ فرید سمیت چار افراد کے خلاف مقدمہ درج کا لیا گیا پنڈی گھیپ میں گھر سے اپنے بچوں اور بڑھے والدین کے لیے روزی روڈی کمانے والا زاہد محمود نامی نوجوان شمالی وزیرستان میں ہوا ہوا تاہا البازیاب نہ ہو سکا اس کے لوہے کہ ان کی آنکھیں اپنے پیارے کو دیکھنے کے لیے ترس گئیں مزید تفصیلات دیکھیں اتشان صابرین کی اس ریپورٹ میں پنڈی گیپ سے تلق رکھنے والا زاہد محمود 12 اکتوبر 2018 کو شمالی وزیرستان میں ایک اکثریت پسند جماعت شریعت اللہ نے ایک ساتھی سمیت اغوا کیا اور ان کی کمپنی سے تاوان مانگا جو تحال پانچ ماہ گزرنے کے باوجود ادا نہ کیا جا سکا زید کے خاندان سے اغواکاروں کا ربطہ ایک بار پھر ہوا وہ ابھی تک زندہ ہے اور شمالی وزیرستان کے علاقہ میں رکھا ہوا ہے اور جب وہاں پر چھاپا مارا گیا تو اسے کہیں اور منتقل کر دیا گیا زید محمود کا گھر بہت غریب ہے وہ تاوان ادا نہیں کر سکتا زید محمود کے بچے اپنے والد کو دیکھنے کے لیے ترس کے ہیں جبکہ اس کے والد کا وزیر آزم پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف سے اپنے بیٹے کی بازیابی کی اپیل کرتے ہوئے کہنا بیٹا زید محمود وزیرستان میں جو ماری گاس میں کام کرتا تھا وہاں سے تاہلوان اٹھا کے لے گئے ہیں جس کا فیلال کوئی پتہ نہیں تقریبا چار مینے ہو گئے اٹھا کے لے گئے ہیں جس کے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں اور ہم گریب آدمیاں کہیں بھی نہیں کر سکتے ہم اس لیے وزیر آزم پاکستان سے اپیل کرتے ہیں اور چیف جسٹس صاحب سے اور آرمی چیف آف آرمی سٹاف سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو رہا کرہ کے گھر بھیجا جائے ہم بہت مہربانی ہوگی ہم گریب آدمیاں اور کہیں کسی دروازے پر پہنچنا بڑا مشکل ہے اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں ہمارے بیٹے کو جلدہ جلد بذیاب کرا کے گھر بھیجا جائے یا اللہ میرے بابا کو اس کی بھیج دے میں ہم کو بہت جائے زہد محمود کے بچوں کی آنکھیں اپنے والد کو دیکھنے کے لیے ترس گئی ہیں جبکہ زہد محمود کے والد کا وزیراعظم پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف سے اپنے بیٹے کی جلد بذیابی کی اپیل کر دی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اتشام سابری مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv آپ ہمیں فیس بک یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں